بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسیلف ایڈوکیٹ میان ساتھی عباس دیوکہ آج ہم بات کریں گے کینسلیشن آف بیلز کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص کی کسی ملزم کی زمانت ہو جاتی ہے تو آپ اس کی زمانت کون سی وجوہات پر خارج کروا سکتے ہیں اس کی جو منسوخی ہے وہ فائل کر سکتے ہیں درخواست منسوخی زمانت ایپلیکیشن فار کینسلیشن آف بیلز آپ کام فائل کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کون سی وجوہات گراؤنڈز جو ہیں ان کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے یا کون سا ایسا ایکٹ ملزم کرتا ہے جس کی بیل ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی دوبارہ جو ہے وہ زمانت منسوخ ہو سکتی ہے اس کی زمانت خارج ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس قانون موجود ہے وہ ہے سیکشن فور نائنٹی سیون سب سیکشن فائیو ہے سی ار پی سی زابطہ فوجداری کوڈ آف کریبنل پرسیجر اس کی جو دفع ہے چار سو ستانویں اس کی جو آگے سب دفع ہے یا جو شک ہے وہ پانچ ہے اس کے تحت آپ اپلیکیشن فار کینسلیشن آف بیل ترخواست منسوخی زمانت فائل کر سکتی ہے اب اس کے دو فورم ہیں یا تو جس عدالت نے درخواست زمانت دی ہے زمانت دی ہے آپ اسی عدالت میں ہی درخواست منسوخی زمانت دائر کر سکتے ہیں یا اس سے عالی جو عدالت ہے اس میں بھی آپ درخواست زمانت دائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اپر کورٹ ہے اس میں بھی آپ درخواست زمانت دائر کر سکتے ہیں اب اس میں جو عمومن جاندیک وجوہات ہے وہ کون سے ہوتی ہے عمومن جو کینسلیشن آف بیل جو ہوتی ہے وہ کن گراؤنڈ پر کی جاتی ہے اگر مستقیص کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیل ہوئی ہے یہ میرٹ پر نہیں ہوئی کسی ایک گراؤنڈ کو مند نظر نہیں رکھا گیا تو اس بیس پر بھی وہ کینسلیشن آف بیل اپلائی کر سکتا ہے درخواست منظور کی زمانت دائر کر سکتا ہے اس کے بعد اگر دورانے تفتیش جو جرم ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں یا کسی نئے فینس کا ازاد کیا گیا ہے کوئی ہین یا ایسا فینس ازاد کیا گیا ہے ایڈ کیا گیا ہے یا انویسٹیکیشن میں کچھ نئے فیکٹس آئے ہیں تو اس وجہ سے وہ منسوخی زمانت دائر کر سکتا ہے اس کے بعد اگر منظم نے عدالت کے ساتھ دھوکہ دائی کیا ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا ہے کچھ حقائق کو چھپا کر کوئی ایسی چیز کو چھپا کر عدالت سے عدالت کو دوکھے میں رہا کر اس کے اختیار سمات کے حوالے سے اس میں کوئی غلط ڈاکومنٹ پیش کر کے اپنی عمر کو صحیح نام بتا کر ایج کا بہانہ بنا کر بیماری کا بہانہ بنا کر اس نے عدالت سے زمانت آصل کی یہ جو کہ سرسر جھوٹ ہو اور اگر اس کے علاوہ عدالت اسے کوئی کنڈیشنل بیل دیتی ہے کہ ایک شرط پر اس کو بیل دے دی جاتی ہے زمانت دے دی جاتی ہے اور وہ شرط بعد میں پوری نہیں کرتا تو پھر بھی آپ کینسلیشن و بیل اپلائی کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں اور اگر جو ملزم ہے وہ بیل پر رہا ہونے پر زمانت پر رہا ہونے کے بعد جو مدعی مستقیس یا گواہان ہے ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے یا جو شہادت ہوتی اس کو خرد برد کرنے ایک کا کام کرتا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے یا کسی ایسا ایویڈنشل ڈاکومنٹس کو وہ غائب کرنے کی یا پولیس انویسٹیگیشن میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے گواہان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کسی کیس کے متعلق کسی کو تھریٹ کرتا ہے کسی کو بھی تھریٹ کرتا ہے تو اس بیس پر بھی اس کی کینسلیشن آف بیل موو ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ایک اس جرم میں اس کی زمانت منظور ہوئی ہو اور دوبارہ پھر وہ وہی جرم کرے تو اس بیس پر بھی اس کی کینسلیشن آف بیل ہو سکتی ہے اس کے بعد جی اگر ملزم جو ہے وہ اشتہاری ہو چکا ہو اس پر بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہو یعنی کہ وہ اب رہا ہونے کے بعد اس کی بیل ہونے کے بعد دوبارہ پھر وہ کسی سمگلنگ کسی ہیرون یا کسی ایسے جرم میں ملوث ہو رہا ہو جو معاشرے کے لیے نقصان دے ہو تو پھر بھی ہے یا وہ شخص جو ہے وہ زمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ مدیان پر جو مستقیث ہوتا ہے یا گواہان ہوتے ہیں ان پر ان سے بدلہ لینے کی کوششت میں ان پر حملہ وغیرہ کرتا ہے ٹھیک ہے یا وہ شخص باہر آنے کے بعد لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے معاشرے کے لیے ایک ناسور بننے کی کوششت کرتا ہے یا بنتا ہے تو اس بیس پر بھی کینسلیشن اور بیل جو ہے وہ اپلائی ہو سکتی ہے اب میں آپ کے ساتھ کچھ کیس لوز ہیں وہ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو پروسیکیوشن کے لیے کیس لوز ہیں جو مستقیث کے حق میں کیس لوز ہیں وہ ہیں کہ برز زمانت راہا ہونے کے بعد ملجم کے خلاف دوسری ایف ای ایر درجو نام منسوخی زمانت کا باعث ہوگا اس کو ہیڈ کیا گیا دو ہزار پی سی آر ایل جی اٹھارہ سو چھبیس دوزار ایک سی آر ایل جی دو سو اکتر دوزار بارہ سی آر ایل جی دو سو اٹالیس اس کے بعد پولیس کی منظور کرتا زمانت بھی زیر دفعہ چار سو ستانمے پانچ زواد فے منسوخ کی جا سکتی یعنی کہ پولیس بھی بیل دے سکتی ہے بعض کیسز میں تو اس پر ہے انیس سو چورانمے پی سی آر ایل جی گیارہ سو چھہ سٹھ ہے اور خصوصی عدالت بھی زیر دفعہ چار سو ستانمے سب سیکشن پانچ زواد فے زمانت منسوخ کر سکتی ہے دوزار پانچ ایمل ڈی پیج تیرہ ہے عدالتی طلبی کے باوجود ملزم پیش نہ ہوا اور رہائش تبدید کر لی زمانت منسوخ ہوئی دوزار گیارہ ایسی امار تیرہ سو بامن پیج ہے اس کے بعد ملزم نے برزمانت رہا ہونے کے بعد زمانت کی رائط کو مس یوز کیا اور گواہان استغاسہ کو حراسہ کیا زمانت منسوخ کی گئی پی ایل جے دوزار گیارہ سی آر سی نو سو چھالیس پیج ہے درخواست منسوخی زمانت دائر کرنے کے لیے کوئی میاد مقرر نہ ہے انیس سو چینوے ایمل ڈی سینتیس پیج انیس سو چینوے ایس ڈی ایک سو چھے پیج زمانت منظور کرنے والی عدالت بھی زیر دوزار چار سو ستانوے پانچ زواد فے زمانت منسوخ کر سکتی ہے پی ایل جے انیس سو پچانوے سی آر سی تین سو چوراسی کوئی بھی متاثرہ شخص اگریوڈ پارٹی درخواست منسوخی زمانت دائر کر سکتا ہے انیس سو چورانوے پی سی آر ایل جے ستانہ سو چوراسی پیج ہے کنسیلمنٹ کی بنا پر کروائی کی زمانت قابل منسوخی ہے انیس سو چورانوے سی آر ایل جے چھ سو دس پیج درخواست منسوخی زمانت پہلے ٹرائل کورٹ میں دائر کرنا لازم نہ ہے انیس سو چورانوے پی سی آر ایل جے چودہ سو اکامن پیج ہے پی ایل ڈی انیس سو نینانوے ال پانس سو سولہ پیج ہے دوزار چار سی آر ایل جے بارہ سو بطالیس پیج ہے اب جو کیس لوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ ڈیفینس کے لئے ہیں یعنی کہ یہ ملزمان کے حق میں ہیں عدالت ماتحت عالی عدالت کی منظور کردہ زمانت منسوخ نہ کر سکتی ہے پی ایل ڈی انیس سو ترانوے پیج اٹھائیس ہے انیس سو ستانوے پی سی آر ایل جے پندرہ سو ستانوے پیج ہے پی ایل ڈی دوزار تین کے دو سو سنتالیس پیج ہے دوزار تیرہ پی سی آر ایل جے چودہ سو پینتالیس دوزار پندرہ سی آر ایل جے ایک سو پینتالیس ملزم کے میز اشتہاری یا ارپوش ہونے کی بنا پر اس کی زمانت منسوخ نہ کی جا سکتی ہے دوزار پندرہ پی سی آر ایل جے نوے سماعت مقدمہ شروع ہونے کے بعد بھی زمانت منسوخ کی جا سکتی ہے انیس سو چینوے ایس سی ایمار ایک سو بہتر انیس سو نینانوے ایس سی ایمار تین سو اٹھتیس انیس سو نینانوے ایس ڈی دو سو تریپن پی ایل ڈی دو ہزار لاہور چوہتر جمکیاں دینی یا اس سے متعلق رپڈ درج کروانے پر چار سو ستانوے پانچ زوادفے زمانت منسوخ نہ ہوگی انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جے پیج اٹھامن انیس سو پچانوے سی آر ایل جے دو سو سات انیس سو چھانوے پی سی آر ایل جے بی سو پچاس برزمانت ہونے پر پہلی مرتبہ غیر آزری کی صورت میں قابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوں گے زمانت منسوخ نہ کی جائے گی انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جے چار سو ترانوے دوزار سات پی سی آر ایل جے پانسو دو مین اکیوز سے سولہ کی صورت میں ہمارے ملزم کی زمانت منسوخ نہ ہوگی دوزار دو ایس ڈی تین سو انیس ہرٹ کیسز میں مدعی فریق کو نوٹس دیے بغیر زمانت منظور نہ کی جائے سکتی ہے دوزار چار ایس ڈی بارہ سو پچیس دوزار نو وائل آر اٹھارہ سو اٹھارہ پولیس کی منظور کردہ زمانت منسوخ نہ کی جائے گی انیس سو اکانوے ایم ایل ڈی پچیس سو چونسٹھ پی ایل ڈی دوزار چھے پیچ سولہ سو اکانوے خصوصی عدالت عام عدالت کی منظور کردہ زمانت منسوخ نہ ارسی نو سو اٹھاسٹھ گواہان کے آنے کی نہ آنے کی بنا پر کیس سانڈ ڈائی منتوی کرنے کے بعد گواہان مقدمہ حاضر عدالت آنے پر زمانت منسوخ نہ ہوگی دوزار دوزار آٹھ وائل آر تین سو تیس زمانت خواہ کسی بھی عدالت سے منظور ہوئی ہو چلان عدالت داخل عدالت ہونے کے بعد منسوخ زمانت کا فیصلہ ٹرائل کورس سے ہوگا دوزار چودہ پی سی ایل جے چار سو پیجتر سماعت مقدمہ شروع ہونے کے بعد زمانت منسوخ نہ ہوگی دوزار چھے سی ایر ایل جے چار سو تیس دوزار آٹھ ایسی ایمار بارہ سو چھے اور ستارہ سو پندرہ دوزار آٹھ پی سی ایر ایل جے بارہ سو چونسٹھ اور پندرہ سو پینسٹھ دوزار گیارہ وائل آر انیس سو اکتالیس دوزار گیارہ ایسی ایمار آٹھ سو پندرہ دوزر بارہ پی سی آر ایل جی تیرہ سو ایک کنسیٹریشن فار گرانٹ آف بیل اینڈ فار کینسیلیشن آف بیل آر انٹارلی ڈیفیرنٹ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں دوزر سولہ ایسی ایم آر چھے سو چھے ستر دوزر پندرہ پی ایل جی سپریب کورٹ اے جی کے پچیس دوزر تیرہ پی سی آر ایل جی چار سو ستاسی دوزر تیرہ وائل آر آٹ سو ٹائیس اگر برز زمانت رہا ہونے کے بعد زمانت کی رائط کا مسیوس کرنے کالزام نہ ہو تو زمانت منسوخ نہ ہوگی دوزر گیارہ ایم آر ڈی چودہ سو پچپن دوزر بارہ پی سی آر ایل جی دسو اٹھارہ عدالت میں تحت آل عدالت کی منظور کردہ زمانت خارج نہ کر سکتی ہے عدالتی مفرور قرار دینے کے باوجود ملزم کی زمانت بہار رہ گی البتہ ملچل کا زمانت جدیل داخت کرنا ہوگا دوزر پندرہ سی آر ایل جی ایک سو پنتالیس تمام ملزمان کو ایک جیسا رول منظور تھا ملزمان کے ایک سیٹ کی زمانت قبل اس گرفتاری منظور ہوئی تھی جبکہ دوسرے سیٹ کی زمانت بعد اس گرفتاری منظور ہوئی تھی ان علات میں صرف ایک سیٹ کے کسی ملزم زمانت منسوخ نہ کی جا سکتی ہے دوزر پندرہ پی سی آر ایل جی چودہ سو انتر پی تو یہ وہ گراؤنڈز تھی ملزمان کے حق میں بھی اور مستقیز کے حق میں بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ کسی نیکس ٹاپک پر آپ کے ساتھ ملاقاتوں تب تب کے لیے اللہ حافظ